نمشکار دوستوں بھگوان آپ سے بھی قبلہ کرو اور آپ کی ساری ایک چھائیں منہ کمنہ پری ہوں دوستو اجو میں سوی کو اس ہاتھ سے ریلیٹیڈ مہتم جان کروے کروں گا اور یہاں پر آپ کی جو کوئیری ہے اس کا پہلے انسر دینے کو دورال پارم ریڈنگ پر آئیں گے تو پہلا پرشنہ آپ کے یہ ہے کہ کینیڈا کب جا پاؤں گا اور کیا بہار میں سیٹل ہونے کی یوگ ہیں بزنس کرنا ہے جوب کرنا کیا اس میں سب سے زیادہ صحیح رہے گا تو یہاں پر سب سے پہلے جب بھی فورا جانے کے وشہ کو لے کر کے بات آتی ہے تو مون لک لائن کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے ہتھیلے میں مون لک لائن ہے لیکن اس میں کمی یہ ہی ہے کہ یہ صرف مستش ریکہ پر آ کر کے رک گئی ہے تو جب بھی مون لک لائن یا کوئی بھی ریکھا بھاگ ریکھا کے اترکت مستش ریکہ پر رکتی ہے تو ایسے جاتا کہ نرنے صحیح ڈھنگ سے لے نہیں پاتے اپنی جیون میں اور غلط نرنے لینے کے قرن یا نرنےوں میں پریورتن کرنے کے قرن یا دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو کر نرنے لینے کے قرن بھی اپنے بھاگیوں کو کئی نہ کئی کمزور کرتے ہیں تو اس قرن سے فورا جانے کی چانسز ہیں لیکن سیٹلمنٹ کے کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ چانسز یا مجبوط یوگ دیکھنے رہا ہے کیونکہ اگر یہ ریکھا کنٹینیو ہوتی یا اور لمبی ہو کر کے سیٹن تک پہنچے تب جا کر کے آپ کا فوراں سیٹلمنٹ ہوگا تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر درن نشے نہیں ہیں کوئی بڑا ڈیسیزن لینے کا یا کوئی نہ کوئی مجبوط قسم کا جو ہے قدم اٹھانے کا آپ کے حدیل میں سیلف میٹ لک لائن بھی نکلی ہے جو اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ آپ کے دورہ کیا گیا کوئی بھی محنت پریتنیا پریاز بیکار نہیں جائے گا اور یہاں پر جب بھی سیلف میٹ لک لائن ہوتی ہے مون لک لائن تو ایسے جاتاک خود کے محنت دوسروں کے صحیح جنم اسطان سے دور اپنے من لائے کسی بھی کام میں سفل ہنڈر پرسنٹ ہوتے لیکن سب رکھ کہاں رہی ہے مستش ریکھا مستش ریکھا کارک ہوتا ہے نرنے لینے کا آپ کے بدھی کا ویویک کا گیان کا اب یہاں پر جب بھی لک لائن رکے تو ایسے جاتاک صحیح دھنگ سے نرنے کسی بھی انفلنس دوسری چیزوں کے ہونے کے قارن نہیں لے پاتے ہیں تو اگر آپ دوسرے چیزوں کو اہمیت کم دیں خود کے نرنے پر زیادہ اٹوٹ وشواص رکھیں یا خود کے نرنے پر اڑک رہیں تو آپ کی ساری کچھمن کامنا نشی طرف سے پون ہو پائے گی جب بھی بھاگی ریکھا مستش ریکھا سے بھی نکلے تو ایسے جاتاک خود کے لئے گئے نرنے سے یا کیئے گئے کام میں بدلاؤ سے بھاگی ریکھ کرتے ہیں لیکن آپ کو کانفیڈنس بہت زیادہ اپنے نرنے پر نہیں ہے اس لئے بھی آپ کی ادھکتہ ریکھا ہے ہردریکھا پر رکھ رہی ہے ہردریکھا کارک ہوتا ہے بھاؤناوں کو ایموشنز کا تو آپ کئی نہ کئی ایموشنل لیول پر ڈیسیزنز بہت جلدی لے لیتے ہیں یا دل پر باتوں کو بہت جلدی لے لیتے ہیں تو اس کرن بھی آپ کا بھاگ جو ہے صحیح نگ سے اثر یہاں پر کرنے ہی پا رہا ہے اس کا سیدھا اثر ہم کو سور پر بھی دیکھنا ہے کمیلے گا کہ سور پر بائی فورک کے سائنس اور ریکھوں کی اویلیبلیٹی نیچے جب اتنی زیادہ ہوتی ہے تو فوکس میں بہت زیادہ کمی ہونے لگتا ہے ہر چھیتر میں ہاتھ آزمانہ ایک سمئے پر ایک سے زیادہ کام کرنا آنے کو کاریوں میں پریتن کرنا لیکن وہی جب آپ کسی بھی کام میں بہت زیادہ فوکس ہو گئے تو وی سیمبل کا سائن بھی اوپر بنا ہوا ہے جو بہت زیادہ پیسہ بھی دیتا ہے دھنوان، کرتیوان، بھاگیوان بھی بناتا ہے تو یہاں پر سب سے مین آپ کو جو ہے نیرنے لینا پڑے گا اپنے جیون میں کوئی نہ کوئی بہت بڑے لیول کا اور بہت بڑے لیول کا رسک لے کر اس کے اوپر اندہ دھن محنت کرنی پڑے گی تب جا کر یہ بھاگ ریکھا سہی ڈنگ سے اپنا اثر دے گی ادرواز کام تو کوئی بھی آپ کا سروح ہو جائے گا لیکن پروپر اینڈنگ نہیں ہو پائے گا جس سے آپ کو آدمی سنتوشتی مل سکے اس کے پیچھے ریزن آپ کا شورٹ فنگر بھی ہے شورٹ فنگر فورس کرتا ہے جلدباجی ہر بڑی میں نیرنے لینے کے لیے اور اس کنڈیشن میں لانگ ٹرم بیزڈ پلیننگ نہیں کر پاتے یہ لانگ ٹرم بیز ڈیسیزن پروپرلی لینے ہی پاتے تو یہاں پر آپ کا جو دوسرا پرشن تھا کہ بزنس یا جوب کرنا کیا ٹھیک رہے گا تو بزنس آپ کے لئے اچھا رہے گا ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ لیٹل فنگر جب بھی ایسے انڈیپینڈنٹ چلتی ہے تو یہ انڈیپینڈنٹس آف ایکشن کو ریپیزن کرتا ہے اس کنڈیشن میں آپ جیسے جاتاک سن سب کی لیتے ہیں کرتے اپنے من کی ہیں اور من مطابق ہی یا اپنے بدھی ویویک کے اکورڈنگلی ہی کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو کسی کے انڈر میں کسی کے دباؤ میں کام کری نہیں پاتے چاہے وہ آپ کے فیملی بزنس ہو یا کوئی اپنا ہی سگا سمبندی کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ خود کا کام کریں گے تو اس میں آپ کو سنتوشتی ملے گا مزہ آئے گا کنٹینیو ورک کریں گے اور بڑے لیول کا رسک لیں گے یا آپ کی انڈر میں کام کرنے اور لوگوں کی سنکھیں بڑے گی تو یہ تھوڑے ادھیک کھڑچلے پن کی نیشانی بھی دیتا ہے لیکن ہاں انڈیپینڈنٹ ورک یعنی بزنس کے مادے ہم سے بہت زیادہ پرگتی شیل جو ہے آپ جیسے جاتکوں کا جیونشلی ہو جاتا ہے مکسر منفیکچرنگ ان سب کے ریگارڈنگ کام سے بہت فائدہ ملے گا کیونکہ یہاں پر آپ کا جو ہے تقریباً ایک فش شیمبول کا سائن جو ہے بنتا دکھائی دے رہا ہے شنی کے چھتر پر اس پرقار کا چن ہونا یا شنی کے چھتر پر ریکھا نکل کے سور کے طرف آنا کوئی بھی کام یہاں پر ایک پرقار سے الیکٹریسٹی کیونکہ الیکٹریسٹی کا مین کارک ہو گیا منگل اور منفیکچرنگ یا مشینری کا مین کارک ہو گیا سیٹن تو یہ دونوں کومبینیشن آپ کے پاہم میں بہت اچھا ہے تو اس کے ریگارڈنگ کام کرنے سے اتینت آپ کو لاو ملے گا دوسرا آپ کے ہتھیلی میں مون لک لائن ہے تو فورین لینڈ پہ جانے کا مت سوچی لیکن کم سے کم ملٹی سیٹیز کا کام اپنے ہاتھ میں لیجئے ایک سے دوسرے راج تک کی یادرہ یا اپنے بیاپار کو آپ نشی طرف سے فیلا پائیں گے اور تیسرا امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ خود کے دورہ ایفرٹ زیادہ لینا شروع کریے خود کے دم پر رسک لینا زیادہ شروع کریے آپ کو بہت پرومیننٹ ریزلٹ اور بہت فروٹفول من چاہا پر اینام آئے گا کیونکہ آپ کے ہتھیلی میں تقریباً مونی ٹرینگل کا فورمیشن ہے لیکن یہ ریکھاں اتنی زیادہ مضبوط ہے ہی نہیں کہ پیسہ بھرپور آپ کو دے پائیں یا بھاگ ریکھا بھی ابھی تک اتنی مضبوط نہیں ہو پائی ابھی آپ کے عمرو 30 کے آس پاس میں ہونے کو آگئی ہے اور یہاں پر دیکھیں گے تو ایک سیلف میڈ لکلین نکلی ہوئی ہے اور اس کا ایج اگر ہم یہاں کاؤنٹ کرے تو یہ نکل کے آ رہا ہے کریکٹ 32 کے ایج میں تو 32 کے ایج میں کوئی نہ کوئی بہت بڑا آپ جو ہے سٹیپ اپنے لائف میں لیں گے سیلف میڈ یہ لکھ ہوتا ہے اور خود کے دورہ کیے گئے اس عمرو میں مہنت پریاس سے تھوڑا سا جیون میں رسک بڑھے گا تھوڑا سنگھرش بڑھے گا کیونکہ اس کے بعد تھوڑی بہت آڑی ریکھا آکر کے کارٹری ہیں جو ہیلتھ ایشو یا فیملی ایشو دے سکتی ہے لیکن اس سمیں آپ کے جیون میں سیوگ اتنا سادرہ مل رہا ہوگا کہ وہ سارے ایشو سے اس لئے آپ نکل جائیں گے اور پھر اس قدر آپ کے لائف لنگ کا فلو جو ہے سموتلی رن کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی بڑا رسک لیجئے 32 کا ایج یہاں دیکھ رہا ہے آپ ابھی ہی لے لیجئے کیونکہ لکھ کا یا پھر اگر ہم بات کریں آپ کے ایک پرکار سے اورول پاہم میں ایک مضبوطی کا سمپون یوگ نرمی تھا کیونکہ سارے گرہ مضبوط ہیں سیوائے شنی کو چھوڑ کے تو شنی پر وہ جب بھی دپتے ہیں تو اس کنڈیشن میں انیشیئیٹیو سمیں پر لے نہیں پاتے کام میں دیری ہمیشہ ہو جاتی ہے تو آپ تھوڑا سا اگر رسک بڑھا لیں ابھی ہی اسٹیپ لے لیں آپ کو تھرٹی ٹو کے اس تک پرومیننٹ ریزلٹ یا گروت یا سکسز آپ کے کام میں ہنڈر پرسنٹ مل جائے گا اور مون لکلین اس لئے من لائک کیا گیا کام اور خود کے مہنس سے کیا گیا کوئی بھی کام میں آپ کو سفلتا ہنڈر پرسنٹ ملے گا بشرتیں کنسسٹنسی اس کام میں رہنی چاہیے رکنا کام نہیں چاہیے جہاں تک بات ہے پیسہ کب آئے گا تو جب آپ انیشیٹیو لے لیجی تب سے آجے گا تھرڈی ٹو کے اس تک تو پیسہ بہت اچھا آئے گا اور رسک لینے کی جہاں تک بات ہے تو وہ ابھی آپ لے سکتے ہیں شیئر مارکٹ کے ریگارڈنگ ابھی آپ کو سجیشن نہیں دیا جائے گا کیونکہ ابھی آپ کا جو مرکری لکھ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے تو شیئر مارکٹ ٹریڈنگ یا پھر فائننشیل کسی بھی پرکار کے سٹیپ لینے سے پہلے فائننشیل ڈیسیزن لینے سے پہلے یا فائننشیل رسک لینے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو رک جانا چاہیے یا گہن ادھیان ادھک کرنا چاہیے یہ ریکھا جیسے اگر مضبوط ہوتی ہے مائنڈ لائن کروس کر آگے بڑھتی ہے تو یہ درشائی ہے پھر کہ آپ کے اندر مارکٹنگ سینس نولیج بہت اچھا آ گیا ہے اور ایک پرکار سے فائننس کا جو لکھ ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو بھالے ہی آپ کی بدھی کہیں پر مات بھی کھا جائے لیکن جب یہ بھاگ ریکھا مضبوط ہو جاتی ہے تو جہاں بھی انویسٹ کرتے ہیں وہ فائدہ ملی جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کے ریگارڈنگ پیشنس رکھنا آپ کے لئے ٹھیک رہے گا باقی یہ ریکھا جیسی مضبوط ہوتی ہے پیشہ بہت آئے گا اور یہ ریکھا مضبوط کیسے ہوگی یہ ریکھا مضبوط ہوگی آپ کی سٹرگل سے آپ کے رسک لینے سے آپ کی کنسسٹینسی ورک کرنے سے جتنا آپ اپنے آپ کو تاپیں گے یا تپائیں گے یعنی جتنا زیادہ سنگھرش کریں گے جتنا زیادہ سکلز کو اپنے بیلڈ کریں گے جتنا زیادہ مارکٹ میں گھومیں گے اور نینے پرکار کے اپنے جو بھی ڈیزائر ایمبیشنز کے ریکارڈنگ ورک کریں گے تو جب آپ کے اندر سکلز یا کسی بھی کام کو لے کر کے سپیشلائیزیشن ڈیولپٹ ہونے لگے گا جس کے قرن آپ کہیں بھی بیٹھے پیسہ بنا سکتے ہیں کوئی بھی کام آپ کے پاس آیا وہ کھالی جو ہے نہیں جا سکتا کوئی بھی کام کو صحیح دنگ سبجب کر سکتے ہیں اپنی بدھی کے بدولت اپنے کام کو دس گنا بڑھا سکتے ہیں تب یہ مرکری آٹومیٹکلی سٹونگ ہو جائے گا تب ہی اسے بزنس لک لائن کہتے ہیں جو اسپیشلیسٹ بناتا ہے کسی بھی کام میں کیونکہ بھاگ گے ریکھا تو اچھا ہے مستش ریکھا بھی اچھا ہے بس یہ تینوں جیسی مل گیا ویسے پیسہ ہی پیسہ جیل میں اچھے سے ہوتا ہے شادی کے جہاں تک بات ہے تو نیکسٹ ڈیر آپ کی میریج کنفارم ہے ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ بہت سری آپ کی ہتھیلی میں جتنی بھی سپورٹیو لائنز ہیں وہ کریکٹ تھرٹی اور تھرٹی ون کی ڈیوریشن کے بیچ میں سٹارٹ ہو رہی ہے تو اسی عمر میں میریج کے سمبابنہ پوری رہیں گے اور شادی جو ہے آپ کے من پسند سے ہی ہونے والی رہے گی لب وہ میریج تو نہیں ہے ارینج میریج ہے لیکن لب کم ارینج رہے گا اس کا مطلب یہ رہتا ہے کہ پارٹنر بہت زیادہ ڈیڈیکیٹیڈ ایر آپ کے من لائق جو ہے رہنے والے رہیں گے اسی لئے تو اتنی سپورٹیو لائن آ رہی ہے اور مون لک لین جب بھی ہوتی ہے تو پارٹنر کے آنے کے بعد کمفرٹ یہ لگزریز جیسی چیزیں بڑھتی ہنڈر پرسنٹ ہے پارٹنر بھی ورکنگ رہیں گی یا آپ کو کئی نہ کئی ہیلپ کریں گی لک وائز یا ایک پرکار سے ورک وائز آپ کے کام میں تو اب آتے ہیں اورول پام کے یہاں پر آپ کے انلیسز کے اوپر تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فنگر کلن جب پام کے کمپیرزن میں شورٹ ہوتا ہے تو ایک خراب آدھت یہ ہوتی ہے بینا سوچے سمجھے اپنی بات کو کہہ دیتے ہیں یا نردنے لے لیتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ long term based decision لیں یا اپنے آپ کو تھوڑا cool کام رکھیں immediate action لینے سے بچیں procons analysis کر کے کام کریں تو آپ کے ہر کام میں perfection یا stability آئے گا یہ بہت جدہ سفورتی وان یا بہت جدہ immediate action لینے کی tendency کو indicate کرتا ہے کیونکہ اجساہ بہت ہوتا ہے اور patience بہت کم ہو جاتا ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا دھیان میں رکھنا چاہیے لیڈل فنگر کے لئے تقریبا ٹھیک ہے کیونکہ third فنگر کے first port تک پہنچ رہی ہے mercury mount بھی develop ٹھیک ہے تو اس کو خراب نہیں کر سکتے تو marketing sense knowledge یہ ساری چیزیں آپ کے اندر بلکل ٹھیک رہنے والی ہے اور بچپر میں سٹیج پھر 100% آپ کو تھا لیکن اب دھیرے دھیرے جو وہ ساری چیزیں ختم ہوگی تو بات چیت کرنے لینے 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 دھنگ بہت صدار آپ کے 100% آئے گا third finger کے لئے زیادہ long ہے بناتا ہے تو کوئی نیا کام شروع کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے creativity یا artistic quality بہت اچھی ہوتی ہے ہمیشہ اپنے کام میں upgradation کرنے کی عادت ہوتی ہے first finger کو سیٹن کے طرف ہے دھار میں کسم کی پر اتپن کرتا اور finger کے اتنی ساری سیدھی کھڑی ریکھا friendly نیچر ان اپروچ کو درش آتی ہے تو میتری دا پوروک سبھاو رہے گا finger کے نور ڈیولپ نہ ہونے کی کرن فوکس میں بہت کمی ہوتا ہے بار بار دھیان یا من بھٹکنے جیسے یوگ نیرمیت ہوتے ہیں فیلنجس اور انٹرنیل مارس کی ستیتی ڈیولپ کیونکہ پھر ایک پرکار سے فوکس میں بہت زیادہ کمی آئے گی یو کچن بھی ہے تو گھر پریوار کا سوک اچھا مل پائے گا دھار می تا سے پیس فیلنجس بڑھے گا فرس فیلنج کی لنظ اچھی ہے تو ویل پاور اس کنڈیشن میں سٹرونگ ہوتی جو تھوڑا مہتوکانش قسم کا ویکتی تو دیتی ہے لیکن جب بھی ہیدر ایخ سے کوئی بھی شاکھ منگل سے کنیک کرتی ہے تو یہ تھوڑا ایگریشن خراب دیتی ہے مانگلی بھی بناتی ہے تو اس کنڈیشن میں ایگریشن میں یا اسی لئے کہا جلدواجی ہر بڑی یہ خاص کار زیادہ یہاں دب رہا ہے اور اس کنڈیشن میں بچپن میں سٹیڈیز کرنے میں بھی ڈیفکلٹیز یا فوکس میں بہت ڈیفکلٹیز آتے ہوئی دکھائی پڑتی ہے صبح اٹھنے میں بھی دیری یا پرشانی یا کوئی بھی نیا کام شروع کرنے یا کسی تکلی پرشانی یا مردی جیسی چیزوں سے بچاتا ہے دھنوان کسم کا ویکتی تو یہاں اتپن کرتا ہے جب بھی شنی سے ہوتے سور کے طرف رہے جائے تو ہارڈ ورک کے دوارہ نیم فیم پانے سمپون یوگ یہاں نرمیت کرتا ہے بیچ میں جتنے یہ ریکھا ہیں ان کو ویدھی ریکھا کہتے کنسلٹین کے کام سے بہت زیادہ لاب اس کنڈیشن میں مل پاتا ہے اور سور کے طرف سے بھی ہلکا سی دبرا ہے تو رہتے رہتے تھوڑا سیریوس ہونا بھیڑ سے الگ ہونے بھاگ ریکھا کی ستھیتی دیکھے جائے تو ٹوٹ ریکھا جب بھی وی سیمبول اوپر بناتی ہے تو یششوی یوگ کو نرمیت کرتی ہے اس کا تات پر ہوتا ہے کہ آلیشان گھر کا سکھ کر آگے بڑھ پاتے ہیں سنگھرش کے بعد سفل ہو پاتے ہیں نام دھن ویبھو کیرتی جیسی چیزیں ہنڈر پرسن اپنے لائف میں جو ہے اچیو کر پاتے ہیں لیکن اس میں دیری بہت ہو رہی ہے کیونکہ ریکھا یں بہت زیادہ ہے تو جیسے جات وہ ہوتے جو گھاٹ گھاٹ کے پانے پیے رہتے تو جرورت ہی نہیں اتنا کچھ کرنے کی ایک پرومیننٹ ڈیسیزن لیجئے بن مطابق وہ کام جس جو آپ کو خوشی دے شانتی پردان کرے اور کنٹینیوٹی میں اس کو کرتے جائیے وہ ہی ایک کام سے دس کام آسانی سے ہوگا دس سے بیس کام ہو جائے گا پر سور ریکھا ہے اور ویبھاجن ہے اوپر اور نیچے دونوں سے تو سنگھر جیون میں نشید روپ سے رہے گا تو بہانے بنانے کے بجائے اپنے جیون میں تھوڑا سطپ اور ہٹ کرنا آپ کے لئے ٹھیک رہے گا اس کے علاوہ مرکری ماؤنڈ کے اوپر ایک سطح دیکھ ریکھا ہو تو بہت اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ اس کنڈیشن میں جیون میں کبھی بھی کام کی دھنکی یا لوگوں کی کمی ہوتی نہیں ہے کیونکہ یہ نیچر بہت جیدہ اٹریکٹیو پرسنیلٹی کو بلڈ کرتا ہے اور آپ جیسے جاتکوں کے انتر گت لوگوں کو باندھے رکھنے کی شکشم تا یہ اپنا کام نکلوانے کی یوگیتہ اچھی مانی جاتی ہے تو یہ مرکری بہت ہیلپ کرے گا آپ کو بزنس میں گروت کرنے کے لئے رید ریخہ کے انتر میں جب ریکھائیں اس پرکار سے نیچے کے چلتی ہے تو اپنے سے دکھ پرابت ہوتا ہے یا اپنے سے امیز زیادہ لگانے کے کرن بھی بھروسہ ٹوٹتا ہے تو آپ جیسے جاتکوں کو دوسروں پر بھروسہ کم رکھ اپنے پر بھروسہ زیادہ رکھنا چاہیے یا اپنے پر زیادہ کام کرنا چاہیے دوسرا یہ تھوڑا موڈ سوئن کا پرابلم دیتا ہے بار بار بھاؤن میں پریورتن ہوتا ہے کبھی گستل کبھی بہت بھاؤن بھاؤن نیچر دیکھا جائے تو وہ تھوڑا سا ورکو ہولک ہے اور تھوڑا سا ہیڈن ٹائپ کا ہے تو اپنے من کے پوری بات بہت بچپن میں ہی بہت سارے دکھ تکلی پرشان اپنے دوارہ گھر پریوار کے دوارہ پڑھائی لکھائی کے اترکت دیکھ لیا ہوتا ہے تو وہ گھٹنا دور گھٹنا جیسی چھوٹے موٹے انسیڈنٹ دیتی ہے شنی یہاں پر بچا رہے ہیں لیکن گھٹنا ہونے جیسے 22 کے باد میں mind اور lifeline چینج ہو رہا ہے تو اس کے دن پر نیرنے لینا یا independent work کرنے کا tendency یہاں دکھائی دے رہا ہے اور آپ مستش ریکھا ہے وہ یہاں پر لیمبی ہے مستش اگر لیمبی کسی ہوئی overlap ہو کر تو overlap ہونے لیمبی جب ہوتی ہے تو سیکھنے سمجھنے باتوں کو یاد رکھنے کی ہو کہ تب بڑھ جاتی ہے straight mind line والے جات بہت جیدہ smart ہوتے ہیں خود کے دم پر نیرنے لینا کام کرنا پسند کرتے کسی کے under یا restriction میں نہیں رہ پاتے اور یہ mars to mars یعنی outer mars connect ہو لینے میں پریورتن ہونے جیسے ہوگی یا من بدلنے جیسے ہوگی ہے نیرمت کرتا ہے لیکن آپ کی مستش رہ بہت مضبوط ہے تو اس لئے اپنے دم پر نیرنے لیجے کام کریے ایک سمئے ایسا بہت جلدی آنے والا ہے جس میں آپ کے ہاتھ کام کرنے لوگوں کی سنکھیا بہت جدہ بڑھ جائے گی اور جب اوپر کی طرف ہلکی فلکی ریکھائیں بھی جھوکی ہوتی تو منی منی لائن یعنی بدھی یا بودھ شکشمتہ میں کوئی بھی کمی پرشانی نہیں ہے منی لوس ہونے کے جو چانسز آپ کے لائف میں رہ سکتے ہیں وہ 36 اور 7 کیج میں رہ سکتا ہے لیکن دھن لاب یا دھن ہانی ایسا کوئی بہت مہت چانسز یہاں پر نہیں ہے دھن لاب کے تو یوگ دکھ رہے ہیں کہ آپ مرگری سٹرونگ ہو تو ہونے لگ جائے گا بہت زیادہ لیکن دھن ہانی کا یوگ اس لائف لائن نکل رہی ہے تو کنٹینیوز گروت جو ہے انیشیٹیو ہے رسک لینے کے بعد آپ کی ہوتے رہے گی اور لائف لائف باہر جھکتی ہے تو ایک بہت اچھی بات یہ رہتی ہے کہ spiritual بہت بلیو بڑھتا ہے نہیں تو foreign land یا foreign connection یا برد سپورٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے دوسروں کا اپنوں کا اندرونی یا بہاری منگل دونوں ایک سے ٹھیک ہے فیزیکل فیڈ مینٹیل دونوں رہتے ہیں اور شکر کی اس تھیتی بہت اچھا ہے جو لگزریز کمفرٹ اچھا دیتا ہے شکر کے پراری رکھا انیسیسیری جو خوشیوں کو کم کرتی ہیں لیکن آپ کا شکر وکشت اچھا ہے جو کلا پریمی ساہیت پریمی اور تمام طرح پرینام پانے میں زیادہ کوئی مشکت نہیں کرنی رہے گی بس یہ ہے کہ بار بار دھیانی من بھٹک رائے اس کو تھوڑا کنٹرول کر لیجئے باقی تو کوئی کمی آپ کے پاہ میں ایسے میجر لی نہیں ہے لی کے محنت سے دوسروں سے ملنے صحیح ہوگ یا جن مستان سے دور آنے والی اپورچنیٹی سے بہت زیادہ آپ ملے گا آپ کو تو شوشل میڈیا کے مادم سے بہت ملے گا اور یہ سارے لاب جو ہیں آپ کو 34 کے ایج تک آتے آتے 100% ملیں گے اور 32 کے سے دھانہ ارجن جو ہے جی اچھا ہو جائے گا تو یہ تھی سب سے مہت بات آپ کے ہاتھ کرے گا اگر یہاں پر تل ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ فیملی ریلیشن کی دورہ کوئی بیزنس کرنے سے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے چیز کا دھیان رکھے گئے تل ہے تو الگ ہو کر دیاپار کرنے سے ادھ اقلاب ہوتا ہے آشکر سبھی پرشن کو ترمیل گیا ہو تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں آپ کو بہت بہت دن نباد